موڈی کو یہی یاد لارہے ہیں نیائے دو انہوں نے ہماری لاشوں کا نادر کیا انہوں نے ہماری لاشوں کے اوپر پٹرول ڈیزل کیمیکل ڈال کے پھول گیا کار گلت کہتی ہے پانچ ہزار لوگ ساری ڈلی میں مرے ہیں ایک جگہ بھیڑنی آئی پلیس نے ایف آئی آ نہیں لکھی پلیس نے انکیم سسکار نہیں کیا پلیس نے کفن نہیں لیا پلیس لکڑ لے کر نہیں آئی لاشیں گری پلیس نے لاشوں کے بعد قتل کیا کانگرس نے لاشوں کا قتل کیا ہاں یہ بات ہے برحوسی کا تو مطلب ہی ہے ہماری لڑائی کانگرس کے قلاب ہیں ہماری لڑائی جیسے ہم ارنگ جیب کو نی بولے نا سکھ جیسے بیسے ہی ہم کانگرس کو بولیں گا نا دلی پلیس کو بولیں گا سرکار ثبوت تو دیا نہیں سرکار نے افعی آئی نہیں لی تو سرکار نے اگر ہے ثبوت ٹالہ ایف آئی آئی سرکار نے پو سمارٹم نی کرا یا تو ثبوت کا کہاں سے لاؤں جا ثبوت بنائے نہیں انہوں نے سرکار کے کہنے سے کیا ہوگا نمسکار میں بیوٹی گریور آپ دیکھ رہے ہیں جن ہی دعواز 1984 میں جس طریقے سے دلی کے سڑکوں پر نرسنگھار ہوا سکھوں کا قتلیام ہوا وہ دیش آج تک بھولا نہیں ہے اور اسی کی انصاف کے مانگ کو لے کر یہاں پر تمام جو ہے پنجاب سے کتریت ہوئے ہیں جنتر منتر پر ان سے بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ مانگے سر کیا کچھ مانگوں کے ساتھ یہاں پر پستیت ہوئے ہیں کیا کچھ ناراضگیوں کے ساتھ مانگ کوئی ایسی ہے یہ نیا ایک کھلاسہ ہے جو سکھ مارے گئے تھے ان کی لاشیں جو گری تھی مارنے والے مار کر چلے گئے تھے اس کے بعد جو لاشیں گری تھی وہ دلی پلیس نے اور کانگر سرکار نے مل کے ان لاشوں کو اکٹھا کیا سفائی کرمچاریوں کے دوارہ اکٹھا کر کے انہوں نے ٹرکوں میں بھرا بھر کے وہ لاشیں اراولی کی پہاڑیوں میں لے گئے وہاں پٹرول اور ڈیجل کیمیکل ڈال کر پھونک دیا انہوں نے دلی کے شمشان گھاٹوں میں انتیم سسکار نہیں کیا انہوں نے لاشیں فیملیوں کو ہینڈ آور نہیں کی انہوں نے ایک بھی ایف آئی آر نہیں لکھی پلیس کا پہلا کام ہے ایف آئی آر لکھنا سرکار نے کہا کہ بھیڑ کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا یہ بھیڑ تھی پبلک میں آکروس تھا گسہ تھا وہ ہی سرکار گلت کہتی ہے پانچ ہزار لوگ ساری دلی میں مرے ہیں ایک جگہ بھیڑ نہیں آئی لوگوں نے نہیں مارا کانگرس نے مارا پلیس نے لوگوں کو اورگرنائز کیا پلیس اور کانگرس نے مارا یہ ہمارا آروپ ہے سرکار تو مارا ہے انہوں نے اور مارنے کے کانگرس نے سیدھا سیدھا خارج کر دیا تھا سنیے کہا تھا کہ جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے یہ بیکار کی باتیں ہیں ہمارا مقصد آج جو یہ ہے کہ لاشوں کا ایف آئی آر نہیں لکھا پوسٹ مارٹم نہیں کیا مارنے والے مار کے چلے گئے بھیڑ کو چھوڑ دو بھیڑ چلی گئی ہم نے مان لیا بھیڑ مار کے چلی گئے اب لاشیں پلیس کے پاس ہیں پلیس نے فیملی کو نہیں دی پلیس نے پوسٹ مارٹم نہیں کیا پلیس نے ف آئی آر نہیں لکھی پلیس نے انتیم سسکار نہیں کیا پلیس نے کفن نہیں لیا پلیس لکڑ لے کر نہیں آئی لاشیں گری پلیس نے لاشوں کے بعد قتل کیا کانگرس نے لاشوں کا قتل کیا آئیے بات ہے آئیے نہیں ہے کس نے مارا پیڑ گرا ہے نہیں گرا بڑا ہے چھوٹا ہے مار دیا کتنے سالوں سے آپ جواب مانگی رہے ہیں ملا ہے جو آپ نہیں ملتا ہمارا کام ہے سنگرش کرنا ہم لڑتے رہیں گے سکھ لڑتے رہتے ہیں ہمیں امید ہے ہم تک لڑتے رہیں گے چالیس سال ہوگی رام جنب بھومی بابری مسجد کے لئے ہندو ساتھ سال تک لڑا ہے ابھی تو چالیس سال ہوئے ہیں گیان بھی آپ کو چھے سو برس ہو گئے ہیں ہندو لڑتا آ رہا ہے پھر کیا ہے موڈی نے ان کو نیائے دلا دیا آپ کو نیائے دلایا آپ کے لئے بھی وعدہ کیا تھا ہم موڈی کو یہی یاد لارہے ہیں نیائے دو نیائے گدو موڈی کو کہہ رہے ہیں لگ رہے ہیں دس سال ہو گئے ستہ میں آئے ہوئے کوئی ہم تو سو سال بھی لڑیں گے اس دیش کو اجاد کرانے کے لئے مغلوں سے اجاد کرانے کے لئے ایک ہزار سال لڑا ہے اندو ایک ہزار سال کے بعد اجاد ہوا ہے لڑیں گے سکھ لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے جنریشن ٹرانسو کریں گے کبھی نہ کبھی ہمارے سکھائیں گے کبھی نہ کبھی نیائے ملے گا پکہ ملے گا ہنڈر پرسنٹ ملے گا اور لینے والے آ جائیں گے ہماری قوم جو ہے وہ انصاف لیتی ہے پر ہم اپنے ایشو کو جندہ رکھے ہوئے ہیں ہم اپنی جنریشن کو بتا رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا انہوں نے ہماری لاشوں کا نادر کیا انہوں نے ہماری لاشوں کے اوپر پٹور ڈیزل کیمیکل ڈال کے پھون بیا کانگریس سرکار آج بھی ہے جو دعویٰ کر رہی ہے پنجاب میں تمام اچھی اچھی باتیں گہتی ہے کیا بھروسہ ہے اب دوبارہ سے آپ ہمیں اس سے نہیں وہ جو مرجی باتیں کریں ہمائیں تو لاشوں کا معاملہ ہے وہ کرے نہ کرے کانگریس کیا بولے بی جے پی کیا بولے سرکاریں کیا بولے ہمیں کچھ نہیں ہمیں تو یہ ہے راج میں کیونکہ سطح ہمارے لوگ تانترک دیس ہے کسی نہ کسی کی سطح آئے گی تو کیا آپ کانگریس سرکار پر دوبارہ سے بھروسہ کر سکتے ہیں ہم کانگریس کے کلاب لڑ رہے ہیں بھروسہ کیا کریں گے بھروسے کا تو مطلب ہی ہے ہماری لڑائی کانگریس کے کلاب ہے ہماری لڑائی جیسے ہم جیسے ہم کانگریس کو بولیں گا دلی پلیس کو بولیں گا ہماری جنریشن جو ہے وہ یاد رکھے گی اور یہ جنریشن ٹرانسور لڑائی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا چالیس سال تو چھوٹا سا معاملہ ایک ہزار برس کے بعد ہندو راج آیا ہے مغل کے بعد بابری مسجد بنی ہوئی تھی کبھی کسی ہندو نے سوچا تھا پر وہ رام کا منتر بنے گا بنا نا کیا پتا کیا ہوگا دس سال کے بعد دنیا کا کیا ہوگا ہماری لڑائی کانگریس اور دلی پلیس کے ساتھ ہے اور ہم نے کانگریس اور دلی پلیس کے ساتھ آواز بلند کر رکھی ہے اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری لاشوں مار گئے مار گئے کوئی بھی مار گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دلی پلیس نے ہماری لاشوں کا انہادر کیا پیٹروڈ ڈال کے تھوڑا کوئی جلاتا ہے کیمیکر ڈال کے نہیں جلاتا ہندو مرے گا پندت بلائی جاتا ہے مسلمان مرے گا مول بھی بلائی جاتا ہے یہ سکھ مرے دے گردوار سے گرنطی کو نہیں بلائی گیا شمشان گاٹوں پر سکھوں کا سسکار نہیں ہوئی یہ گاجی پور کا جو کڑے کا پہاڑ ہے اس میں ہمارے سکھوں کے انگ دبے ہوئے ہیں جمنا میں سکھوں کے انگ باڈی کے پھینک دیئے گئے تھے اور باقی لاشوں کو اولی میں جلا دیا تھا یہ ہم بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں سرکار تو کہے گی آپ یہ ایسا کیسے بول سکتے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے سرکار ثبوت تو دیا ہی نہیں سرکار نے ایف ایعہ نہیں لیا تا سبوت کھاں سے لاؤں سرکار نے اگر ہے ثبوت اللہ ایف ایعہ سرکار نے پھوم رسا پوست مارٹم بھی نہیں کہا تھا ثبوت کھاں سے لاؤں جا ثبوت بنایی نہیں انہوں نے سرکار کہنے سے کیا ہو اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سکھ جو ہیں کبھی نہ کبھی اس دیش کے اندر اپنا انصاف لے لیں گے دکھ جو ہے ساف دیکھ سکتا ہے چوراسی کا نر سنگھار سکھوں کا سنگھار جو ہوا وہ کوئی نہیں بھولا ہے اور دکھ جو ہے آپ نے ساف دیکھا چہرے پر کس طریقے سے سنگھر کرنا نہیں بھولیں گے اور کرتے رہیں گے جنریشن ٹرانسفر ہوتا رہے گا جب تک نیائی نہیں ملے گا سوالوں کا جواب نہیں ملے گا تب تک سنگھر جاری رہے گا پوری بات چیت پر اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے کیمرمن توحید کے ساتھ بیوٹی گری جنریت آواز